بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جی میں آج آپ کے ساتھ دو ریسی پیس لے کر آئی ہوں جو بہت مزے کی اور بہت آسان اور جڑپٹ بننے والی ہیں بس آپ دیکھئے اور خودی گھر میں جلد جل بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں زیادہ کوئی باہر کی مارکر سے کچھ بھی نہیں لانے والی چیزیں سب ہی گھر میں ہیں اور بہت آسان سے بننے والی ہیں اور اتنی یہ ہیلدی اور اتنی یہ ٹیسٹی ہے کہ کیا بتاؤں اور اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کیキャ کیا کرنا ہے بہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ڈرنک بنایا ہے میں نے سٹرابری کا بہت مزے کا بننے والا ہے یہ افتاری میں اور ویسے بھی آگے جا کے گرمیوں میں یہ بہترین ڈرنک ہے اور دوسری میں آپ کو بتاؤں گے کہ کون سے میں نے ریسی پی بنائی ہے سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو میں بنا رہی ہوں ملتا ہے اس میں میں نے سٹرابری ڈالی ہے اور تھوڑی سی چینی ہے اور 1 پنچ سولٹ ہے تھوڑی سی آئس ہے اور یہ ہے کہ آپ چینی کو اور باقی یہ جو آئس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی پہلے میں اس کو اچھا سا بلینڈ کروں گی تھوڑا سا پانی ہاف کلاس میں نے ڈالا ہے اس میں اور اس کو اچھا سا بلینڈ کر لینا ہے تاکہ جو اس میں آئس ہے وہ اچھی سی اس میں مکس ہو جائے اور ایک اچھا سا ڈرنک بنجھے اور اس کو اچھا سا میں نے جب بلینڈ کر لیے ہے تو میں اس کو آپ ڈال رہی ہوں کلاسوں میں اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر میں اس میں ڈال رہی ہوں منٹ سپرائٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سے پودینہ کی پتیاں ڈالنی ہیں اور ساتھ میں کوئی بھی آپ اس میں سوڑا آئی وارٹر ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں ہاف ہاف کلاس ڈال رہی ہوں سٹرابری کا جو ڈرنک بنایا تھا وہ ڈالوں گی اور یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے اور اتنا یہ لائٹ ہوتا ہے کہ آپ افتاری میں بنائیے اور سب کاروالوں کو یہ پلائیے یہ بہت مزے کا بانتا ہے اور سب کو یہ بہت مزے کا لگے گا اب میں اس میں سپرائٹ ڈال رہی ہوں اور اس میں آپ اس کو فل کارلنگ کلاسوں کو اور یہ اتنے مزے کا اور اتنا یہ ٹیسٹی ہوتا ہے کہ بس آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ تو کچھ پینا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوسری میں نے کونسی ریسپی بنائی ہے دوسری بنائی ہے میں نے اس میں یہ دیکھئے یہ بہت مزے کے فروٹی یوگرٹ بنی ہے سٹرابری کی اور یہ اتنی آسان اور اتنی مزے کی یہ ہے اس میں آپ کہیں گے کہ اسی طریقے سے یہ کھائی جائے اور آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان ہے تو رمضان میں سیاری میں پراچھوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتے ہیں اس میں بھی میں ڈال رہی ہوں سٹرابری اور یہ بھی کچھ شاف کا پی ہے اور یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی اب اس میں میں ٹو ٹیبل سپون شوگر ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے اسی میں تھوڑا سا بلینڈ کی ہے اب میں اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپونی یوگرٹ ڈال کر دوبارہ بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ اچھا سی اس کی سٹرابری کی پیوری بن جائے اور اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے اب میں اس دوسرے بول میں ڈال رہی ہوں یوگرٹ اور اس کو اچھا سا میں اس کو مکس کر لوں گی پھینٹ لوں گی اور یہ فریش یوگرٹ ہے آپ اس میں دوسری بھی جو ہوتی ہے ٹین والی بھی یوز کر سکتے ہیں پیکٹ والی اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے یہ پھینٹی جائے اور اس کے بعد میں نے جو وہ بیوری بنائی تھی سٹرابری کی وہ اس میں مکس کر دوں گی اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا ہے ساتھ سپون کے ساتھ اور اس میں کوئی بھی پانی بالکل نہیں ہے یہ سارا اس کا سٹرابری کا ہی جھوس ہے اور تھوڑی سے میں نے جو اس میں یوگرٹ ڈالی تھی دہیں اسی کے ساتھ اس کو بلینڈ کیا تھا یہ دیکھیں یہ اتنی مزکی اور اتنی آسان طریقے سے یہ بڑھنے والے آپ چاہے اس کو سٹرابری دہیں کا میٹھا کہہ سکتے ہیں یہاں فروٹی یوگرٹ کہہ سکتے ہیں یہ بہت مزکی بانتی ہے اور بہت آسان طریقے سے ہے اور یہ اتنی یمی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گی اور یہ بہت آسان طریقے سے بننے والی ہے اور اس کو میں نے پھر فریز کر لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھا سے اس کا وہ تھکنس آجائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی یہ زبردست ہو چکی ہے بہت آسان طریقے سے بننے والی ہے عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو یوگرٹ میں فروٹ ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ دہی کو بنایا جاتا ہے یہ کافی ایک لمبا طریقہ ہے لیکن اس طرح سے بنانے والا یہ طریقہ بہت آسان ہے اور یہ بلکل ویسی ہی بانتی ہے اور بہت آسان طریقے سے بانتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی یمی سی بنی ہے میری چینل پر تقریباً سبی جو ریسیپیز ہیں وہ بلکل اتنی ہی آسان اور بہت کم اجزاء سے بننے والی ہیں دیکھیں یہ جو سروبری کا بنا تھا ٹرنک اور دوسری یہ جو یوگرٹ ہے دونوں سروبری سے بننے والی ہیں اور بہت آسان طریقے سے بننے والی اور دونوں ہی بہت ہیلڈی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ